سابق جد شوقت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل پر آج سما چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکھنی لارجر بینچ ساڑھے گیارہ مجھے سماعت کرے گا بینچ میں جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندخیر، جسٹس حسن ازہر رسوی اور جسٹس ارفان سعادت شامل سپریم کورٹ نے مقدمے کے فریقین کو نوٹس جاری کر رکھا ہے گزشتہ روز لیفٹین انڈ جنرل ریٹائر فیض حمید نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا کپتان کے گرد قانونی گھیرہ تنگ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف تو شخانہ کیس سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی بانی پی ٹی آئی اور شاہ ممود قریشی کے خلاف سائفر کیس بھی آج سنا جائے گا نون لیگ آج احمد پور شرکیہ میں پاور شو کے لیے سیاسی میدان سجائے گی سابق وزیراعظم شہباز شریف جلسے سے خطاب کریں گے میونسپل سٹیڈیم میں جلسے کے انتظامات مکمل مسلم لیگ نون کی نظریں لاہور کے تاج پر لیگی راہنماوں کی جانب سے چیف آرگانائزر مریم نواز کے حق میں حلقہ پی پی ایک سو انسٹھ میں سیاسی میلہ سجے گا سابق وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز اور لیگی راہنما آتا تالر سمیت نیگر پارٹی راہنما شرکت کریں گے ملک میں سیاسی گہمہ گہمی اروج پر پیپلز پارٹی راہنماوں کے لاہور میں ڈیرے آصفہ بھٹو زرداری آس پی لاول بھٹو کے حلقہ انتخاب این اے ایک سو ستائیس میں مرکزی انتخابی دفتر کا افتح کریں گی پیپلز پارٹی کا چین اوٹ میں پنڈاز سے جانے کو تیار ہاکی سٹیڈیم گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں اروج پر بلاول بھٹو زرداری آج چین اوٹ میں جلسے سے خطاب کریں گے پنزاب کے میدانی علاقوں میں دھوند کے ڈیرے موٹروے ایم ون پشاور سے اسلام آباد ایم ٹو اسلام آباد سے لاہور تک بند موٹروے ایم تھری پر لاہور سے عبدالحکیم ایم فور پر پینڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک ٹرافک موطر موٹروے ایم فائف ملتان سے سکھر ایم الیون لاہور سے سیالکور تک مکمل بند موٹروے ایم فورٹین پر حلاقہ سے ڈی آئی خان تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع شدید دھوند کے باعث ملک بھر کے انتالیس پر وازم بھی منسوخ چودہ متبادل ائرپورٹس منتقل کر دے گی